مغل سمراجعہ میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں سیونت کلاس کی ورکشیٹ میں جہانگیر نے اکبر کے سنے بیانوں کو آگے بڑھایا میواڑ کی سسودیہ ساسک عمر سنگھ نے مغلوں کی سیوہ سکار کی اس کا سکھو اہمو اور احمد نگر کے خلاف ابھی ہن چلائے جو پونتہ سفل نئے ہوئے جہانگیر کے ساسنکال کے انتیم ورشوں میں راجگمار خورم جو بعد میں سمراج سہجادہ کلایا نے ودھرو کر دیا جہانگیر نے چترکلا کو کافی بڑھاوا دیا تھا نور جہاں کا جہانگیر کے درباؤں میں کافی پرباہ ہو تھا وہ ان کی پتنی تھی وہ ایک ماتر مغل ساشکہ تھی جن کے نام پر کوئینے جیسک کے چلائے گئے شاہ جہان دککن میں شاہ جہاں کے ابھیان جاری رہے افغان ابھی جات خان جہان لودی نے ودھرو کیا اور بے پراجت ہوا احمد نگر کے ورودہ بھیان ہوا جس میں بندلوں کی ہار ہوئی اور اورچھا پر قبضہ کیا گیا اتر پسچی میں بلک پر قبضہ کرنے کے لئے اجبیگوں کے ورودہ بھیان رہا جو سفل ہوا پر نام سورو پکاندھار سفاویدوں کے ہاتھ میں چلا گیا سولہ سو باتیس میں انتتہ حیمد نگر کو مگل کے راجے ملائے گیا اور بیجا پر کی سیناؤں نے سلح کے لئے نویدن کیا سلس ستاون اٹھاون میں سہاجہ کے پتروں کے بچ جھگڑا ہوا اس میں اورنگجیب کی وجہ ہوئی اور اس نے دارسی کو سمیت تینوں بھائیوں کو مار دیا اورنگجیب کو اتر بھارت میں سکھ جاٹ ایو ستنامیوں اور اتر پورو میں اہوم و دککر میں مراتھاؤں کے بدروں کا سامنا کرنا پڑا اتر پسچم یوسف جائی و سکھوں کے ورد ایستائی روپ سے وہ سفل ہوئے اورنگجیب کی مرتیوں کے بعد اترادکار کے لئے سنگرش ہوا اور اس کے بعد مگل سمراجہ کا وگٹان آرمگ ہو گیا شہاجہ کے وجہ بیانوں پر ایک نوٹ لکھیں تو بھئی دیکھیں شہاجہ کے لئے آپ یہاں سے یہاں تک لکھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ یہاں کامیاب ہوا احمد نگر میں کامیاب ہوا اور یہ والا تو یہ تو فرسٹ کا انصر ہو جائے گا نور جہاں سہا جہاں کی پتنی تھی یہ ستے بات ہے یا اے ستے ہے تو اے ستے ہے اورنگجیب جہاں گیر کا پتر تھا اے ستے ہے ٹھیک ہے یہ بھی بات صحیح نہیں ہے میں تو سہا جہاں گا تھا مان لیجئے آپ ایک مغل سمرات ہوتے تو آپ کیا کرتے تو آپ کچھ ایسا لکھ سکتے ہیں کہ میں پروپرٹی کو برابر عصوں میں باٹتا اپنے راجے کو برابر عصوں میں باٹتا تاکہ لڑائی نہ ہو اور پہرے کریا کلاپ میں آپ کچھ تاج محل جیسا لکھ سکتے ہیں کہ ان کے مونومنٹ کون کون سے تھے جیسے گی تاج محل شکریہ لگے آپ کی شکریہ شکریہ